اللہ حالیلویہ حالیلویہ خداون کے شکر گزار ہیں کہ خداون ہم سبوں کو سنبھالنے والا ہے اور وہی خداون خدا ہے جو اپنے لوگوں کی سہتہ کرتا ہے سلامتی برشتہ ہے خدا کے کلام میں سے پرشتش یعنی عبادت کیونکہ پرشتش کو اور پھر میں اس بات کو دھرا رہا ہوں کہ محض گیت گانا ہم دو سنہ یا پرشتش کرنے یا نغمہ سرائی کرنے مدہ سرائی کرنے تک محدود کر دیا گیا ہے کہ فقط یہی لوگ پرستار ہیں وہ سب کے سب جو خداون کے حضور دعا کرتے ہیں وہ بھی عبادت کا حصہ ہے عبادت کرنے والے ہیں گیت گانے والے کلام پڑھنے والے اور اس سے پیار کرنے والے سچی توبہ میں قائم رہنے والے یہ سب عبادت کا حصہ ہیں اور عبادت میں رہنے والے ہیں پرشتش جس کے مینی عبادت کرنا پوجہ کرنا خدا کی عظمت اس کی بزرگی کو ماننا یہ اس کے مینی ہے آج پھر ہم پرشتش ہی پر یعنی عبادت ہی پر بات کرنے کو ہیں اور اس بات کو ہم آگے بڑھائیں گے اور امیر کا تنک شاید اگلے کوئی دو تین میسج اور بھی ہم اسی پر کر سکیں اور بہتر ہے کہ ہم اسے حچے طریقے سے جان جائیں یہ جو حصہ آپ کے سامنے آیا ہے زبور کی کتاب میں سے زبور چونتیس اس کی پہلی آیت عبادت یا پرشتش یا پوجہ یا اس کی بزرگی اس کی عظمت تھوڑی دیر کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے جو لوگ اس کی عبادت کرنا شروع کرتے ہیں نئی زندگی میں آتے ہیں نئی بدائش کا تجربہ رکھتے ہیں اب جب وہ خدا کی طرف رجول آئے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے خداون کی عبادت کریں ہمیشہ اپنے خداون کی پرشتش کرتے رہیں ضبور 34 اس کی پہلی آیت میں ہر وقت خداون کو مبارک کہوں گا اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی زبدست ہے یہاں خدا کا بندہ زبور نویس اس بات کا اہد باندھتا ہے اس بات کو ہم سبوں کے سامنے بھی رکھتا ہے کہ میں ہمیشہ کب ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں اگر ایک مائی شہدہ کو دے جو ہوا لے آئیں گے وہ پڑھتی جائے گی میں ہمیشہ ہمیشہ کے بارے میں کیا سمجھتے آپ ہاں جی اب تک جی اور ہر وقت زبردست ہے قائم رہنے والا یعنی میں ہمیشہ اس بات میں قائم رہوں گا اب تک اس بات کو جاری رکھ گا جب تک میری سانس ہے جب تک میرے دم میں دم ہے میں اپنے خدا مند کی پرشتش کروں گا عبادت کروں گا اور اسی کو مبارک کہوں گا اسی کو وڈیا ہوں گا اسی کی ہم کروں گا اسی کی پرشتش کروں گا کیونکہ میں نے اسے جانا ہے اسے اپنی زندگی دی ہے اور میں وفاداری سے اس کے حضور ہمیشہ اس کی پرشتش کروں گا پرشتش کے تعلق سے اکثر چرچ میں لوگ آتے ہیں جو پہلے آنے والے ہیں کوئی بھی نہیں آیا اور جو گلی محلوں میں چرچ ہوتے ہیں ان میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی آتا ہے دیکھتے ہیں اچھا کوئی نہیں آیا اچھا پار سب میں ہم ہی آ جانگا وہ چلے جاتے ہیں پرشتش آپ نے لوگوں کی کرنی ہے یا لوگوں کے لیے کرنی ہے یا لوگوں کو اپنے ساتھ رکھنا ہے یا خدا کو خدا کو اگر ہم نے خدا کی پرشتش کرنی ہے اور اپنے خدا کے حضور میں اس کی عبادت کے لیے آئے ہیں تو چرچ میں کوئی پاسٹر بھی نہ مجود ہو اس وقت جب آپ آئے ہیں کیا خدا مجود ہوگا جی آمین جی کیا خدا مجود ہوگا آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ خدا مجود ہوگا تو کس کی عبادت کے لیے آئے ہیں کس کی پرشتش کے لیے آئے ہیں کارک مرندی کوئی گنجائش ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا کی شکر گزاری کہ سب لوگ نہیں آئے تو وقت پر آیا ہے تیرے لیے یہ خدا کے نزدیک بڑی اتم اور افضل بات ہے تو خدا کے نزدیک نہائیت مبارک ہے کہ تو وقت پر آیا ہے اور تو لوگوں کو دیکھ رہا ہے آئے نہیں اور بے دل ہے تو خدا کی عبادت کے لیے آیا اور تو ہمیشہ خدا کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے اور واضح لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ میں نے ان لوگوں کو بنایا کہ یہ میری ہم کرے عبادت کرے میری پرشتش کرے میری تمجید کرے میری پوجہ کرے ہمیشہ ہمیں اپنے خدا کی پرشتش کرنی ہے اس اسے میں زبرنویس جو ہیں وہ صبح شام اور دپیر کی بات کرتے جی پڑھئیے گائے سوالے کو پر میں تو خدا کو پکاروں گا اور خدا مجھے بچا لے گا صبح و شام اور دپیر کو میں فریاد کروں گا اور کراہتا رہوں گا اور وہ میری آواز سن لے گا پریز لاہ ہالیلویہ پہلی بات ہمیشہ اور پھر اس اسے میں زبرنویس صبح کی بات کرتے ہیں شام کی بات کرتے ہیں اور دپیر کی بات کرتے ہیں وہ اب تین حصے یا تین دن کے حصوں کو وہ بنا دیتے ہیں میں صبح بھی اٹھتے ہی میں اپنے خداون کی عبادت کروں گا پرشتش کروں گا اور میں دپیر کو بھی خداون اپنے خدا کی عبادت کروں گا اور میں شام کو بھی خداون اپنے خدا کی عبادت کروں گا کئی دفعہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کیڑا وقت مناسب بہت سارے لوگوں کے دل میں یہ بات ہے اور یہ انہوں نے اپنے دل میں ٹھان لیا صبح ارلی مارننگ جو دعا ہوتی ہے وہ ہی سنی جاتی ہے اس لیے وہ اسی کوشش میں ہوتے ہیں کہ صبح صویرے اٹھے اور دعا کریں ان کے ذہن میں یہ ہے کہ صبح دی دعا جو ہی سنی جان دی ہے عبادت میں جب بھی آپ آئیں فقط اس بات دل سے آئیں پورے دل سے آئیں اور وہ دپہر کا وقت ہو یا شام کا یا رات کا یا صبح کا وہ ضرور اپنی اپنے لوگوں کی سنتا ہے اور انہیں جواب دیتا ہے اور اگر کوئی ارلی مارننگ اٹھتا ہے صبح اٹھتا ہے تو کوئی بری بات بھی نہیں ہے اچھا ہے کہ صویرے ہی ہم اپنے خدا کے ساتھ جی لگائیں اس کی عبادت کریں اگر آپ اس طرح نہیں کر پا رہے تو پھر آپ جس طور سے بھی خدا حضور میں آتے ہیں دل سے آئیں سچ دل سے اے نہیں بار گالہ کارکے تے کارا کے دواج بیٹھ جاؤ یہ نہیں اس سگرٹ پی ہے روٹے مارے نے آنڈیں کرولی کی تی لیاو میری بائبل کی تھے یہ کوئی مناسب طریقہ نہیں پورے دل سے جب بھی ہم اپنے خدا کی حضوری میں آتے ہیں تو خدا ہماری فریاد کو سنتا ہے ہمیں جواب دیتا ہے ہماری عبادت کو قبول کرتا ہے ہر حال میں ہم نے خدا کی عبادت کرنی ہے کئی دفعہ ہم موقع ڈھون رہے ہوتے ہیں یا کوئی موضوع وقت یا حالات کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان دنوں ہمارے حالات تنگ ہیں یا ان دنوں جو ہے پریشانی کا عالم ہے ہم عبادت میں نہیں جائیں گے ہم عبادت میں نہیں جا سکتے لیکن خدا ہمیں یہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ ہر حال میں اس کی عبادت کریں جی پس یہ صدقس کو سنسار کرتے رہے ستفنس کو سنسار کرتے رہے اور وہ یہ کہہ کر دعا کرتا رہا کہ اے خدا ون یسو میری روح کو قبول کر پھر اس نے گھٹنے ٹے کر بڑی آواز سے بکارا کہ اے خدا ون یہ گناہ ان کے ذیمے نہ لگا اور یہ کہہ کر سو گیا جی اب ستفنس کا حال ہے یہ مسیحی دنیا کا پہلا شہید ہے اب ایسا ہے کہ اسے یہ عبادت کرنے والا شخص ہے لوگوں کو بھی عبادت کی طرف راغب کھاتا اور ان کے ساتھ مل پوجا کرتا ہے اور پوجا کرنے والا یہ شخص ہے اس پر حالات ایسے آئے لوگوں نے اسے پکڑا اس پر جرم شادت کر دیا کہ یہ خدا کی عبادت کرتا ہے یہ یسو کے نام سے خدا کی عبادت کرتا ہے اسے پکڑو اسے سنگسار کرو سنگسار کرنے کے مینی ہے پتھر مار مار کر اسے مار دو یہ ہے سنگسار کرنا اور جب اس پر یہ فتوہ لگ چکا اور اسے یہ سزا سنائی گئی اور سزا کا وقت آ گیا لوگوں نے اسے پتھر مار شروع کر دی جب اسے لوگ پتھر مار رہے تھے اور یہ جانتا تھا کہ مجھے سزا جو ملی ہے وہ یہ ہے کہ مجھے سنگسار کیا جائے جب تک اس کے دم میں دم ہے اسے پتھر مار جائیں یہ مار دیا جائے پتھر مار مار کر اسے جان سے مار دیا جائے اور جب اسے لوگ پتھر مار رہے ہیں اس وقت وہ عبادت کی حالت میں خدا کی حضوری میں خداون کے پرشتش کرتا ہوا نظر آتا ہے یعنی ہر حال میں ہم نے خداون کی پرشتش کرنی ہے ہر حال میں ہم نے اپنے خداون کو یاد رکھنا ہے اس کی تمجید کرنی اس کی ستائش کرنی ہے کلام کو یاد رکھنا ہے کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کلام کو بھول جاتے ہیں اور شاید میں نے پہلے بھی بات یہ کی کہ ایک پاسٹر صاحب اور لوگوں نے اسے تنگ کیا پہلے پہلے سمجھو میں کار گنڈاسا بھی رکھ ہی ہر حال میں اب وقت آگیا ہے کہ لوگ اسے تنگ کر رہے ہیں تو وہ پچھلی دنیا میں بھی جا سکتا ہے وہ پھر سے گنڈاسا بھی اٹھا سکتا ہے وہ ہتھیار اٹھا سکتا ہے ان دنوں میں تو اس نے کلاشن کو اپلی ہوئی ہے تو اس طرح سے نہیں لوگ پتھر مار رہے ہیں لوگ باہر باہر اسے پتھر مار رہے ہیں اور وہ کیا کر رہا ہے دعا کر رہا ہے وہ اپنے خدا کو یاد کر رہا ہے عبادت یعنی خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو دینا اس کی مرضی کے مطابق چلنا اور اس کی وڈی آئی کرنا اور وہ جانتا ہے خدا کے کلام کو مسیح کے کلام کو وہ جانتا ہے مسیح کی تعلیم کو وہ جانتا ہے اور وہ بھی جس طرح یسو مسیح نے سلیب پر اپنے دشمنوں کے لیے دوا کی اس نے بھی اپنے نہ لگانا ہر حال میں ہم نے اس کی عبادت کرنی ہے ہر حال میں ہم نے اس کی پرشتش کرنی ہے ہر حال میں ہم نے اسے بزرگ ماننا ہے ہر حال میں ہم نے اس کی تعظیم کرنی ہے ہر حال میں ہم نے اس کی عزت کرنی ہے اے نہیں کہ جاڑا نا قدی باوان ٹونگیاں ہون ہاں بھئی تیرنا میں انجوی نہیں بڑھا گا پھر اس طرح سے نہیں جو خدا کے لوگ ہیں ان کی وہ سنبھلنے کی ضرورت ہے اور جو ہے نا کئی دفعہ کئی گلی محلوں میں اب جب ہم گوم رہے ہوتے ہیں لوگ ہمیں کئی لوگوں کی گوانیاں سناتے کہندو پارش صاحب او فلانا کہندہ ہے ایسی دے دعا والے لوگ تو جو دونے باوان ٹونگیاں ہون دیاں تے گالا کٹ رہا ہون دا ہے یا کٹ رہی ہون دیئے اوڈو کڑی تشی انہوں سنے ہیں میں کہا جی وہ ہونوڈا فیل اسی دے آئی کہنے کہ خدا دا کلام ایسے خاندائے ہر حال میں ہم نے خدا کی عبادت کرنی ہے اور اس کی پرشتش کرنی ہے اگلی سی کو دیکھتے ہیں کلیسیا کے درمیان کئی دفعہ کئی لوگ کلیسیا سے بھاگی لوگ نظر آتے ہیں کلیسیا تو پجے ہوئے کہنے چرچ نہیں جانا کہنے وہ تھے مزہ ہی نہیں آنڈا ہاں ہوتے کئی دفعہ کئی لوگ کلیسیا میں نہیں آتے کہنے وہ تھے مزہ نہیں آنڈا وجہ کیے وہ تھے تے جی وہ ٹول کی تے واجے والے ہی نے اچھا جی اور کئی لوگ جو ہے وہ کہنے نہیں وہ چرچ نہیں جانا وہ تھے مزہ نہیں آنڈا کیے انہوں نے میزک پڑھا تے انہوں نے درم سیٹ تے وہ چیزہ لگیاں یعنی بہت وہ جو ہے نا کر رہے ہوتے ہیں ہم کلیسیا میں نہیں آتے کئی لوگ پادری نہ نراز نے کلیسیا چھ نہیں آنڈے کئی دفعہ اوپرانہ نراز نے کلیسیا چھ نہیں آنڈے اور مجھے ہچی طرح یاد ہے کئی دفعہ میرے ساتھ تو آئے چرچ دو خاندان کٹھے ہم دے اوہ آپوچ نراز ہوئے ایک نے چرچ چھاٹ چھڑیا ہے ہاں جے اور اس طرح سے بھی نظر آتا ہے لیکن ہم نے کلیسیا کے ساتھ مل کر خدا کے لوگوں کے درمیان خدا کے گھر میں یا کلیسیا جہاں کہیں ہمیں موقع ملتا ہے کلیسیای طور پر جمع ہونے کا اس میں بھی خدا من کی عبادت کرنی ہے جی پڑھئے چنانچہ وہ فرماتا ہے کہ تیرا نام میں اپنے بائیوں سے بیان کروں گا کلیسیا میں تیری حمد کے گیت گاؤں گا پریز لات اپنے بائیوں کے درمیان کلیسیا میں تیری حمد کروں گا تیری پرشتش کروں گا ہم نے نافت شکشت اور پا گھر میں خدا من کی عبادت کرنی ہے ہمیں اس بات کو بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم کلیسیای طور پر بھی خدا من کے حضور میں آئیں جمع ہوں اور ساری کلیسیا کے ساتھ مل کر اس کی ہم دوستائش کریں اس کی عبادت کریں ساری کلیسیا کے ساتھ مل کر خدا کے کلام کو جانیں سیکھیں سمجھیں سب کے ساتھ مل کر اس کی وڈیائی اور اس کی پرستش کریں اب یہ اگلا حصہ جو ہے قوموں کے درمیان ہمیں اس بات کو جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں کہیں ہم ہیں وہاں ہم نے خدا من کو یاد رکھنا ہے اور اس کی عبادت میں لگے رہنا ہے یہ نہیں کہ ہم قوموں میں ہم اس کی عبادت کو چھوڑ دیں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ بڑے ہچے ہوتے ہیں لیکن جب غیر قوموں میں یا کسی اور قبیلے میں پھنس جاتے ہیں تو پھر اپنا نام بھی بتانا ہچا یا مناسب نہیں سمجھتے اپنے آپ کو یہ بھی بتانا مناسب نہیں سمجھتے کہ میں مسیح ہوں خدا من یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں قوموں کے درمیان اس کی ہم کرنی ہے اس کی ستائش کرنی ہے جی اے خدا من میں لوگوں میں تیرا شکر کروں گا میں امتوں میں تیری مداثرائی کروں گا آمین زبردست ہے لوگوں میں امتوں میں قوموں میں تیری وڈیائی تیری مداثرائی تیری ہمدوسنہ میں کروں گا کیونکہ تُو نے مجھے اپنے فضل میں چھپایا ہے تُو نے مجھے اپنے ہاتھ میں لیا ہے تُو نے مجھے چُنا ہے میں نے اپنا دل تیرے ساتھ لگایا ہے اور میں امتوں میں قوموں میں قبیلوں میں تیری وڈیائی اور تیری پرشتش کروں گا یہ والا حصہ شاید سب کے لیے جو ہے مشکل ہو یا ایسا لگے انجوی کیا لکھا ہے جب میں بستر پر تجھے یاد کروں گا اور رات کے ایک ایک پہر میں تجھ پر دھیان کروں گا بستر پر اگر کوئی بستر دعا کرنوالا لب جا بے نسانو پارش بے 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 بستر دعا دعا خدا کے نزدیک کوئی بھی شخص جو عبادت کرنے والا ہے دل سے اس کے پاس آ گیا ہے تو خدا اس کی سنتا ہے اور میں اپنے بستر پر جب میں لیٹ جاؤں گا میں بستر پر ہوں گا تو میں رہت کے پہروں میں بھی اٹھ اٹھ کر اس کی عبادت کروں گا شاید میں لیٹا ہوں آؤں لوگ دنیا رشتہ دار بہن بھائی سب یہ جانتے ہیں کہ یہ سویا ہوا ہے سوئی ہوئی ہے لیکن وہ اپنے بستر پر بھی اپنے خدا کی عبادت کر سکتی ہے کر سکتا ہے کیونکہ خدا کو آپ کے دل کی ضرورت ہے اگر من صاف ہے من پکیزہ ہے تو پھر یہ بہت زبردست حالت ہے خدا کی حضوری میں جانے کی جب جب دل پکیزہ ہے دل پاک ہے اور آپ اپنے خدا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو پھر آپ جرچ میں ہیں یا نہیں آپ کلیسیہ میں ہیں یا نہیں آپ اور آپ کے خدا کا رابطہ ہے آپ مانگ رہے ہیں آپ بول رہے ہیں خدا سن رہا ہے آپ پرشتش کر رہے ہیں تعریف کر رہے ہیں مد سرائی کر رہے ہیں خدا آپ کی سن رہا ہے اور خدا آپ کے ساتھ connection میں ہے خدا آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے آپ دنیا کے رابطے سے کٹ گئے ہیں خدا اور آپ کا رابطہ جڑا ہوا ہے آپ بستر پر ہے آپ اپنے خدا کو یاد کر سکتے ہیں آپ بستر پر بھی اپنے خدا کے حضور اپنی التجا کو رکھ سکتے ہیں بنکہ زبور نویز کی ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ میرا بیٹ جو ہے وہ آنسووں سے تہر رہا ہے لیٹے ہوئے اپنے بستر پر زبور نویز اس قدر خدا کی حضوری میں کھو گیا ہے آنسو بہ رہے ہیں اور وہ دعا کر رہا ہے اپنے خدا کو یاد کر رہا ہے اور اس طرح سے اس کو بیان کر رہا ہے بیٹ میرا بستر آنسو سے اس قدر بھر چکا ہے کہ وہ تہر رہا ہے آپ پورے دل سے جب بھی خدا کے ساتھ جڑتے ہیں آپ خدا کے حضور اپنی بات کہہ سکتے ہیں اور وہ سنے گا اور وہ ہمیں جواب دے گا میں اپنے بستر پر اپنے خدا کے حضور فریاد کروں گا وہ ضرور میری سنے گا تالی بجا کر اے سب امتو تالیاں بجاؤ خدا کے لئے خوشی کی آواز سے لل کرو اے سب امتو تالیاں بجاؤ کلیسیا تالیاں بجاتی ہوئی خدا من کی ستائش اور تمجید کرے عبادت کا بہت بڑا حصہ یا ایک بہت بڑا یہ انداز کہ ہم تالی بجا بجا کر خدا من کی ستائش کرے یہ بائبل کا دستور ہے قائدہ ہے قانون ہے اور یہی عبلیس نے لے لیا چرچ ستائش تالی مارنا بڑا مشکل ہے لیکن شادی بیعہ پر جی دوٹو ہلکی واج رہی ہوں دی ہے تالی کنی ہم مل خر بجا رہے ہوتے یاد ہے آپ لوگوں کو ہاں وہ سارے کو جی ادھر ادھر ناو ایک ہو ہاں جی یاد ہے ناو یاد سارے ہیں یاد اچھا بول دے پاہ میں نہیں دے خالد دل تالیا بجا دو اچھتی بول پھر دا وہاں کس طرح بڑی شلی کے طریقے سے ہم ریدم میں تالیا بجا رہے ہوتے ہیں اور چرچ پرزائیڈر بھائی بار بار یہ کہتا ہے تالیا بجا تالیا بجا اچھے پتہ نہیں کیڑے خیال گم میں بند ہاتھ بندے ہوئے ہیں اور بھائی شہزاد بڑا زور لگاتے ہیں ان کی جب بھی پرزائیڈر ہوتے بڑا چارہ کہہ رہے آندا تالی بجانے والا کوئی نظر نہیں آتا اور اس حصے میں زبر نوی اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ اے سب امت تالیا بجاؤ خدا کے لئے خوشی کی آواز سے للکار بلکہ یہاں دو حصے ہیں تالیا بجانا اور للکار نا للکار نا آپ سمجھتے ہیں نارے لگانا نارے لگانا ہر قوم ہر قبیلے ہر بلکہ ملک کا اپنا ایک نارہ ہوتا ہے اور یہ نارہ جو ہوتا ہے یہ ڈلوں کو گرماتا ہے یہ جوش پیدا کرتا ہے یہ ہمیں بیدار کرتا ہے اور کئی دفعہ یہ کہا جاتا ہے ہم نارے لگائیں گے کئی دفعہ جو بھی اس کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے ہاتھ اٹھا ہوں کے ساڑھے ہاتھ تھی بجے اور نارے کے لیے ضروری ہے کہ ہاتھ اٹھے پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ جو اور اور دوبارہ گرنے شروع گئے اور اپنے خدا کی ویڈی آئی کر جی نرسنگے اور اور اس کے ضبور ایک سو پچاس کی تیسری آیت سے پانچ آیت تک ہمارے سامنے یہ حصہ ہے نرسنگے کی آواز کے ساتھ آواز کیسی نرسنگے کبھی سنے آپ لوگوں نے ہاں جی اکثریت میں سنے نرسنگہ ٹھیک ہے ہم نے جب اس کے حضور آنا ہے گیت گا رہے ہیں اس کی ہم کر رہے ہیں تو نرسنگے کی طرح ہماری آواز بلند ہونا بہت ضروری ہے اور کئی لوگ بڑے ہچے نے وہ دل دل چی گا لہی دل اور وہ کھولے بغیر اس کی حمد کر لیتے ہیں اچھا ہے کئی دفعہ کئی ایسے موقع ہوتے ہیں کہ وہاں ہمیں دل ہی دل میں اپنے خدا کو یاد کرنا ہے اور جب آپ کلیسیا میں ہیں ازادی ہے خوشی کے ساتھ آئے ہیں تو پھر گیت گاتے وقت آپ کی آواز بھی نرسنگے کی طرح بلند ہونا بہت ضروری ہے اب رجان ہو گیا ہے کہ صرف کوائر گائے گی باقی سارے سننگے اور یہ عبادت ہے اس طرح انہوں نے اپنی خدمت کر لی آپ نے اپنی حاضری دی شاہدہ کے لیے بتالی ہو جا دے پھر یہ حاضری ہے پھر کیا کی ہم نے حاضری دی ہے خدا کی عبادت نہیں کی ٹھیک ہے کلا چھتے آگے پڑے پڑے آگے کون نہیں اور جدو رزلٹ آئے گا پھر کی ہوئے گا ہا جی فیل آن جی اور ایتھے جیڑا رزلٹ آنے نا وہ بڑا ہی خطر نا کے رہانی اعتبار سے جو رزلٹ آئے گا وہ کیا ہوگا جی آن جی رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا آگ کی جی لوگ اس میں پڑے ہوئے ہوں گے آن وہ چی پھر جنہ مرجی شوہر مچا آئے پھر کچھ نہیں بن آئیں ہم جب ہمیں موقع ملا ہوا ہے خدا نے زندگی دی ہے ہم نے چنا ہے خدا کو ہم خدا کی حضوری میں آئے ہیں تو نرسنگے کی آواز کی طرح ہم گیت گاتے ہم کرتے اس کی استائش کرے اور ساز بجاتے ہوئے سازوں کے ساتھ بربط ہو ستاف ہو دف ہو اور جو ہے بانسلی اور دیگر جو بھی سارے ساز بج رہے ہوں ہم اس کے ساتھ خدا ان کی آبادت کرے ناچتے ہوئے ناچتے ہوئے اس پہ جو ہے میں یہ کہوں گا کہ جب خدا کا مسہ حضوری آپ کو ملے اور آپ ناچ سکتے ہیں یہ نہیں دیکھے دیکھی نہیں اکثر چرچز میں ایسا دیکھا میں نے ایک ناچ رہا ہے نا کوئی بھی نہیں آیا جمعہ چکے پانچ چرمد پھڑ لیا آیا تو پھر اس کو صحیح سمجھ جائیں گے آہ دیکھا دیکھئے دیکھا دیکھئے آپ ہی آ جان دیں کئی پادری انہوں بھی بڑے ٹھمکے انہوں دیں اس کو بھی لے آتے ہیں اور یہ طریقہ نہیں ہے یہ رہانی محول ہے اور کوئی بھی شخص جس پر خدا کی حضوری آگ کا ٹھہری ہے اور اسے ایسا مسہ ملا ہے تو ناچنا بھی جو چرچ میں ہے وہ مختلف ہے پچھلے کچھ ٹیم پہلے مجھے شخص کے بارے میں پتا چلا کہ پاری صاحب انہیں کیا میں پاری صاحب دیں چرچ چھانے یار میں کہا یار انہوں روکو کی سیترہ وہ ناچ چھائی پاری صاحب کی کہن دے میں آیا یار نہیں چاہی داؤ بندہ انہیں ناچ ناچ کہ چرچ پوٹ چھڑ نا کوئی اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کب خدا کی حضوری میں ہمیں ناچ 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 جو ہوتا ہے خدا کی حضوری میں اس کی حضوری میں خوشی سے عمال کی کتاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس شخص جس کو ٹانگیں ملی ہیں اس کے ٹکنے مضبوط ہو گیا گٹنے مضبوط ہو گیا تو اس منظر کو ضرور دیکھئے گا وہ کیا کر رہا تھا اچھل رہا تھا خوشی کے ساتھ یہ ہے خدا کی حضوری میں درست جو ہے بات اور کوئی بھی شخص دیکھا دیکھا ہی نہیں ایک ہو گئی جی تو ساتھ بجا کر میں خدا من کی پرشتش کروں گا عبادت کروں گا یہ جتنے لوگ میزک پر ہیں ساتھ بجا رہے ہیں یہ بجا کر خدا من کی عبادت کر رہے اور یہاں ایک گا کر یا دو گا کر یا اس کے پیچھے جتنے بھی لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں وہ گا کر خدا کی عبادت کر رہے ہیں یہ میزک دے کر میزک پلے کر کے میزک کو جو ہے پلے کرتے ہیں اور یہ عبادت کر رہے ہیں اور اکثر میزک والے گاتے نہیں ہیں بہت کم ہیں جو گاتے ہیں اگر وہ گا نہیں رہے تو بھی وہ عبادت کر ہیں عبادت میں مشغول ہیں میں ساز بزا کر اپنے خدا من کی عبادت کروں گا اس کی پرشتش کروں گا یسایہ کے صحیفے میں سے پچپن اس کی بارمی آئے کیونکہ تم خوشی سے نکلو گے اور سلامتی کے ساتھ روانہ کیے جاؤگے پہاڑ اور ٹیلے تمہارے سامنے نغمہ پردار ہوں گے پرداز داز اور میدان کے درخت تال دیں گے جب آپ ساز نہیں بڑائیں گے تال نہیں دیں گے تو لکھا ہے کہ جب تم سلامتی کے محسد کو لے کر روانہ ہوتے ہو خوشی سے نکلتے ہو تو جس راستے سے آپ گزر رہے آپ کے اندر کلام ہے سلامتی ہے عبادت ہے آپ کا دل خدا کے گھر کی طرف یا یہاں بھی عبادت ہے اس کی طرف لگا ہوا ہے تو جدھر سے گزروں گے پہاڑ روٹی روٹیلے تمہارے سامنے نگمہ پرداز ہوں گے حالیلوی آپ نے یہ کام چھوڑ دیا کہ آپ تو کلیسیا میں آ کر بھی ساتھ بجانا آتا ہے اوہ نہیں پہدری صاحب تھا نوپت ہے میں نہیں نا اچھا پہلا جوان والا کئی باری انہوں پھاڑ کے لئے اندر کہوں بجانے نہیں تالی نہیں اور ساتھ ہم نے نہیں بجائے لیکن جب کسی کے دل میں سلامتی کا میسج ہے سلامتی کا کلام ہے سلامتی کی جگہ کی طرف روانہ ہے سلامتی کی باتیں اس کے اندر ہیں خدا کا کلام اس کے اندر جوش مار رہا ہے اور وہ گزر رہا ہے تو پہاڑ لے اس کے سامنے اس کے راستوں میں نگمے گاتے ہوں گے نگمہ پرداز ہوں گے زبر دست ہے اور درک جو ہیں وہ تال دیں گے ہاں ٹولک والا نہیں آیا آج تال ڈرام والا نہیں آیا آج تال کیسے ہوگی یہ نہیں وہ شخص یہ جان لے کہ میں اتنا اہم نہیں میرا خدا درختوں سے بھی یہ کام لے سکتا ہے پہاڑ اور ٹیلے بھی اس کے کام آسکتے ہیں میں نہیں نہیں ہوں میں نہیں گانا کرنا میں پیچھے بانگا آج آج دو دو پیچھے بیٹھا پھر تیسری بار کی تہور یہ نہیں ہوئے گا خدا کے پاس انتظام ہے کاش جو کچھ میرے پاس ہے وہ میں خدا کے لیے حاضر کروں میری لیاقت میں اچھا نہیں بجا شکتا لیکن مجھے موقع ملا ہے تو میں وہ خدا کی نظر کروں میں اپلا اچھ اپلے نہیں کر شکتا لیکن مجھے موقع ملا ہے کیونکہ آج میرے لیے موقع ہے تو میں خدا کے لیے اسے نظر کروں اپنی اس خدمت کو اور خدا کام لینا جانتا ہے اور وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے مجھے سایہ اس کے چوالیس میں باپ کی تیشمی آیت ہے اے آسمان و گاؤ کے خدا ون نے یہ کیا اے اسفل زمین للکار اے پہاڑ اے جنگل اور اس کے سب درخت نغمہ پردازی کرو کیونکہ خدا ون نے یعقوب کا فدیہ دیا اور اسرائیل میں اپنا جلال ظاہر کرے گا سب کہہ سکتے ہیں میرا دل تو بہت خوش ہو رہا ہے ان باتوں سے بے شک سارے کلام کی بات ہمارے لیے جوش اور برکت کا سبب ہوتی ہیں آسمان زمین کی بات ہو رہی ہے وہ للکار جنگل اور اس کے درخت کیا کرے کیا کرے نگمہ پردازی کرے نگمہ سرائی کرے وہ سب کے سب خدا ہم ان کے حضور میں نگمہ گانا شروع کرے لوگوں نے بند کر دیا ہے جن کو ہم کے لیے بنایا ہے انہوں نے ہم کے لیے اپنا مو نہیں کھولا ان کے مو بند ہو گئے ہیں لیکن خدا درختوں سے نگمہ پردازی اس کے معنی میں دیکھ رہا تھا حچہ گانے والا جو سب سے آسان معنی تھے اس کے موضوع وہ تھے حچہ گانے والا درختوں کو حچہ گانے کا موقع مل جائے گا جب آپ کا مو بند ہو جائے گا کلیسیا خموش ہوگی تو اس کے مہنی یہ نہیں ہے کہ ہم دو سنہ بند ہو گئی ہے اس کے مہنی یہ نہیں ہے کہ ساز نہیں بجانے والے موجود وہ کئی دفعہ نقرے دکھا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں خدا خدا ہے اور وہ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے ساری مخلوقات نے اس کی پرشتش کرنی ہے ہر متنفس اس کی عبادت کرے اس کی پرشتش کرے تو پھر ہر چیز سے وہ اپنا کام لے سکتا ہے اس لیے مجھے اور آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ خدا کی حضوری میں لانے کی ضرورت ہے جیسی بھی لیاقت ہے اور کچھ نہیں تعلی جو بجا سکتے ہیں جو میزق دے سکتا ہے سکتا ہے جگہ لے سکتا ہے اسے موقع ہے اور اسے کام کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح میں عمر بر تجھے مبارک کہوں گا اور تیرا نام لے کر اپنے ہاتھ اٹھایا کروں گا پریز لڈ ہالیلویہ ہاتھ اٹھا کر اس کی عبادت کرنا یہ انداس یہ طریقہ زبردست ہے ہاتھ اٹھانا میں ہاتھ اٹھا کر اپنی خدا کی عبادت کروں گا پریشتش کروں گا خصوصی طور پر اکثر یہ چرچز میں دیکھنے کا مجھے موقع ملا ہے جب ہم کلام کی طرف نکلنے کو ہوتے ہیں ایک دوائیہ کو سمگا رہے ہوتے ہیں اور پرزائیڈر اکثر یہ کہہ رہا ہوتا ہے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کریں اٹھائیں اپنے ہاتھ ہاتھ اٹھا اپنے خدا اپنے خدا کا نام لوں گا اس کی آبادت کروں گا یہ پریشتش کا ہمدوسانہ کا آبادت کا بڑا زبردست طریقہ ہے حصہ ہے جس میں ہم اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں دے سکتے ہیں ہاتھ اٹھانا جی صوبہ دار صاحب اتھے جرے سمنے آئے دو صوبہ دار دونوں ہی آجو دونوں آجو تالیاں بجا دیں ان کے لیے یہ پاکستان آرمی میں اپنی خدمات جو ہیں کر رہے ہیں ہاتھ اٹھانا آرمی میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ایک فوج یا ایک ملک یا ایک حصہ جب وہ فتح پا لیتا ہے تو وہ ایک آواز دیتا ہے دوسرے شکست مال لے تو کیا آواز دیتا ہے ہینڈز اپ ہینڈز اپ سے مراد ہوتا ہے کہ ہاتھ کھڑے کرنا اپنے آپ کو سرینڈر کر دینا کہ میں خود کو تیرے حوالے کر دیتا ہوں سپرد کر دینا کہ اب میں میں نہیں ہوں میں خود کو تیرے حوالے کر رہا ہوں کہ جو تُو کہے کب ہوگا ہاتھ اٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ میں اس بات پہ رضا مان دوں میں نے وہ بات قبول کی ہے ہاتھ اٹھانے کا مقصد ہے ایک تو ہینڈز اپ ہے جو ہاتھ اٹھانے کا مقصد ہے کہ میں خدا کی یعنی میں مطمئن اس چیز پہ وہ ہاتھ اٹھانا ہینڈز اپ کے کیا مہنی ہے شایدہ ہینڈز کا مطلب ہاتھ اور آپ کا مطلب اوپر ہینڈز ہینڈز مطلب ہاتھ اور آپ کا مطلب اوپر تو یہ یہ لکھا ہے ہاتھ اٹھا اپنے ہاتھوں کو اوپر کر دے اور جب ہم خدا کی حضوری میں اپنے ہاتھوں کو اوپر کر دیتے ہیں ہینڈز اپ ہو جاتے ہیں تو خدا کے تابع کر دیتے ہیں اپنے آپ کو پشت جان لیتے ہیں اپنی شکست مان لیتے ہیں کہ میں اپنی خودی اور گمان اور تکبر میں رہ کر گمان کو پشت کر دیا ہے اور میں نے اپنے ہاتھ تیرے حضور میں اٹھائے ہیں ہینڈز اپ ہو گیا ہوں تیری تابع داری میں اپنے آپ کو دیتا ہوں اب جو تُو چاہتا ہے تیری مرضی میں تیرے حوالے میں اپنے آپ کو کرتا ہوں فوجی آمین کہ رہیے آمین یہ ہاتھ اٹھانا اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں مکمل طور پر دے دینا ہے اور ہاتھ جب اٹھاتے ہیں ہینڈز اپ جب ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ ہوتا ہے کہ ہتھیار پھینک دیے جاتے ہیں اگر ہم ہتھیار بھی اٹھائیں اور ہاتھ بھی تو پھر کیا ہے پھر تو نہیں ہے تو پھر تو بہت نہیں ہے پھر دوسرے پاس گولیے چلنی ہے اچھا ہلا ہتھیار نہیں ہتھیار پھینک نہیں ہمارے پاس جتنے خودگرزی کے ہتھیار گمانڈ کا ہتھیار گالیاں ہتھیار کدھی 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 پار ساب میں گنڈا سا نہیں کٹ گالا کٹ نا گالو والا ہتھیار کسی نیبڑن لے لائی کوئی لوگ بازو نہیں ٹونگ دے گالا بڑیاں کٹ لیں دے تو یہ سارے ہتھیار جو ہیں ان کو ہم نے پھینک نا ہے اور ہینڈ سب ہو جانا ہے اپنے ہاتھ خدا ان کی حضوری میں اٹھانے ہے ہاتھ اٹھا کر میں ہلیلویہ اپنے خدا کی حضوری میں اس کی عبادت کروں گا یہ عبادت کا یا عبادت میں یہ حصہ بہت اہم ہے کاش اس کے لوگ اپنے ہاتھ اٹھا لے اور ہتھیار پھینک دے اور خدا کی حضوری میں آئیں اور اس کی شتائش اور اس کی تمجید کرے اور اس کے نام کو جلال دے گٹنے ٹیکنے سے آؤ ہم جکے اور سجدہ کریں اور اپنے خالق خدا ون کے حضور گٹنے ٹیکیں آمین یہ والا حصہ عبادت کے حصے میں آتا ہی نہیں ہے چچز میں کلیسیا میں گٹنے ٹیکنا اس کے حضور میں جک جانا بالکل آزز ہو جانا فروتن ہو جانا یہ نظر نہیں آتا یہ نکل گیا ہے چرچ سے نکل گیا ہے چرچ نے اس کو چھوڑ دیا ہے کلیسیا نے اس کو چھوڑ دیا ہے عبادت میں جب آپ اس کی پرشتش میں آئے ہیں تو جب آپ کا خدا آپ کو پورے طور سے سنبھالتا ہے تو بہت سارے لوگ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں سجدہ کرنا جھکنا یہ عبادت کا پرشتش کا بہت بڑا حصہ ہے یہ عبادت کا بڑا زبردست انداز ہے یہ پہلو ہے عبادت کا اور عبادت میں پرشتش میں اپنے آپ کو دھینے کا کاش چرچز میں یہ پھر سے بہالی آ جائے اور اس کے لوگ اس کے سامنے سجدہ زن ہو رہے ہیں اس کے سامنے وہ اپنا سر جکا دیں سجدے میں جانے کے لیے آپ کو سر جکانا پڑتا ہے اور بہور سارے لوگوں کے سر بلکہ انہوں گردن چی سریہ آئے وہ چکانا ہی نہیں چاندے کہنے ہم نے کبھی جھکنا سیکھا ہی نہیں پاریش آپ تانو نہیں پتا اسی کیڑے کبھی لے دو اسی دے کبھی جھکنا سیکھے آئی نہیں اور وہ جھکتے نہیں کاش اس کے لوگ اس کے حضور جھکنا سیکھیں اس کے حضور سجدہ کرنا سیکھیں عبادت کا انداز ہے انگ ہے یہ حصہ ہے کہ اس کے لوگ جب سجدے کی حالت میں جاتے ہیں تو یہ فروتنی اور آجزی کو ظاہر کرتا ہے فروتن ہو جانا احسس ہو جانا اپنے آپ کو خالی کر دینا اپنی میں کو اپنی گمند کو گرور کو بالکل ختم کر دینا اس وقت سجدہ ہوتا ہے اور یہاں زبور نویس کہتے ہیں آؤ ہم جھکے آؤ ہم سجدہ کرے آؤ ہم خدا مند اپنے خدا کے حضور میں گٹنے ٹھیکے اور اکثر یہ محاورہ بولنے کو ملتا ہے سننے کو ملتا ہے انہیں پھر گٹنے ٹھیک دیتے پھر انہوں میں چھڑے آسی یا میں پھر ایس حد تک گیا کہ انہیں گٹنے ٹھیک دیتے گوڑے لوا دیتے کبھی یہ محاورہ سنیں آپ نے یہ باتیں سنی ہیں تو خدا کی حضوری یا خدا کی قدرت خدا کا زور اس قدر مانے کہ گٹنے ہی ٹیک جانا کدی خدا دیتے ہم نے بھی گٹنے ٹیک گٹنے ٹکانے دے تسی سکھ لینے ہر ایک دے گٹنے ہی لوان دے کدی کاش خدا دی حضور اچھا اپنے گٹنے ٹیک اور یقین یہ ہمارے لیے باعث برکت ہوگا یہ عبادت کے لیے عبادت کا بہت بڑا طریقہ اور حصہ ہے میں گیت کہا کر خدا کے نام کی تعریف کروں گا اور شکر گزاری کے ساتھ اس کی تمجید کروں گا میں گیت کہا کر کتنے لوگ خدا من کی حضوری میں آتے ہیں گیت کہاتے ہیں اور کنے سندے نے صرف آپ کو گیت جو بھی کوائر گاتی ہے جس طور سے بھی آتا ہے کئی دفعہ کوئی نیا گیت ہے اس کا شروع شہر اس کو کیا کہتے ہیں ستائی جو ہوتی ہے اس کو جب وہ گا رہے ہوتی ہے وہ تو بار بار دھرہ رہے ہیں وہ تک کام کم بندہ نال گا ساکت ہے زبور ہم بچپن سے گا رہے ہیں ہوتے گا ساکت ہے اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ چرچ میں زبور گائے جاتے ہیں میں گیت کہا کر خدا ون کی ہم کروں گا عبادت کروں گا اس کی پرشتش کروں گا اس کی تمجید کروں گا اس کی مدسر کروں گا یہ عبادت کا بہت بڑا حصہ ہے اور اکثر چرچ میں اس حصے کو پرشتش کہتے ہیں اکثر چرچ میں اس حصے کو پرشتش کہتے عبادت کہتے ہیں اور عوضے وی اسی شامل نہیں آلی اس میں بھی ہم شریک نہیں تو پھر چاہنے دا فید آلی گیت ہی نہیں گا بابا اب تیرے پاس مائک نہیں ہے کلیسیا میں ہے کوئی نہیں کہے گا کہ سرچ نہیں گا رہے تو تالچ نہیں ہے کوئی نہیں کہے گا جماعت میں ہے تو کھا ان لوگوں کو کلیسیا نے چُنا ہوا ہے جو بیتر اور ہچھا گاتے ہیں جو نغمہ پردازی کرتے ہیں وہ سامنے آئیں آپ بھی ان کے ساتھ گانا شروع کریں آپ بھی ان کی مدد کریں اپنے خدا اپنے خدا کے نام کی وڈیائی کریں اور اس کی پرشتش کریں میں گیت گا کر اپنے خدا کی ہم دو سنہ کروں گا عبادت کروں گا اور اس سے کو تو اکثر پرشتش کہا جاتا ہے پھر سمجھ جاؤ گیت گا کر خدا کی پرشتش کروں گا آئیں ہم اپنے سر خدا کی حضوری میں جگائیں یہ تھوڑے سے انداز طریق عبادت کے آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں ہو سکتا ہے کوئی دوسرا خادم اس سے زیادہ باتوں کو نکال کر آپ کے سامنے رکھ سکے یہ آپ کو میں نے کیوں دیا ہے طریقہ بتایا ہے اس کو سمجھیں اپنے سر خدا کی حضوری میں جکائیں اور دعا کرنا شروع کریں اور اس کی وڈیائی اور اس کی پرشتش کرنا شروع کریں ہالیلویہ میں ہمیشہ خدا کی پرشتش کروں گا آئیں اس عہد کو باندھیں آئیں اس بات کو اپنی زندگی میں لیں میں ہمیشہ خدا کی عبادت کروں گا ہو سکتا ہے آپ بھی زبور نویس کی طرح صبح و شام دپیرہ ویلے اس کی فریاد کرنے والے بن جائیں کوشش کریں ہر حال میں اس کی عبادت کریں سٹیفنس کی طرح آپ نے آپ کو خدا کی حضوری میں دیں اور کلیسیہ کے درمیان اور قوموں کے درمیان اس کی وڈیائی اور اس کی پرشتش اور اس کی عبادت کرنے والے ٹھہریں آپ نے آپ کو خدا کی حضوری میں دیں اگر موقع ملتا ہے تو اپنے بستر پر بھی آپ خدا کی عبادت کر سکتے ہیں